بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر پاکستان اور حاضرین محفل خاص طور پہ کشمیر یوت الائنس کے لوگ جو ہیں موجود ہیں جو انتظامی آپ سب کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا بطور کشمیری ہمارے پاس اپنے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں جتنا زور لگتا ہے اتنا لگاتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک بڑا موقع ہے اس سے تھوڑا فائدہ اٹھاؤں گا کچھ دل کی باتیں آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرتا ہوں میرا بانڈی پورا سے تعلق ہے میرے دادا اور نانا دونوں وہاں سے آئے تھے ساری زندگی واپس جانا چاہتے تھے دونوں یہیں دفن میں بھی واپس جانا چاہتا ہوں اور جاؤں گا انشاء اللہ جہاں ہم موجود ہیں اس وقت یہاں سے ٹھیک سات سو پینٹالیس کلومیٹر دور ڈیلی میں ایک تہار جیل ہے اس جیل ساتھ تھا اب قیدے تنہائی میں رکھا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اس کے حوصلے کو توڑنا چاہتے ہیں اکیلا رکھنے سے ہوتا کیا ہے میں نے اس کے ورد تھوڑا تا کام کیا تو پتا چلا جب ایک آدمی کو اکیلا بند کرتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے سنتا ہے محسوس کرتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی اکیلا رکھنے والے قیدیوں کی یاد داشت متاثر ہوتی ہے وہ اس کی یاد داشت کو توڑنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں 39 سال ہو گئے وہ آدمی نئی ٹوٹ رہا نئی ٹوٹے گا اور کون سی چیز ہے جو اس کو نئی ٹوٹنے دے رہی اس پہ غور کریں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی چیز ہے حروفت حجی کے چار آپ لفظ ملائیں تو وہ بن جاتی امید امید نہیں ٹوٹنے دے رہی اس کو آزادی کی امید اس کا حوصلہ بند آتی ہے اسے حوصلہ ہے کہ اس کی سوچ کو اس کی بات کو اس کے الفاظ کو یہ بڑی بڑی فصیلیں یہ زنجیریں باندھ کے نہیں رکھ سکتی اس کی بات آپ تک پہنچے گی کبھی کسی خبر کی صورت میں کبھی یہ بانگ کی صورت میں اس کی بات پھر آپ تک پہنچی ہے یہ حوصلہ ہے کہ میں جو سوچتا ہوں میں جو کہتا ہوں وہ ان دیواروں کے پیچھے رکھتا نہیں ہے میرے دوست بتا رہے تھے کچھ بیس سے زائد کتابیں لکھی ہیں ڈاکٹ صاحب میں کچھ اردو میں ہیں کچھ انگریزی میں میں نے جتنا مطالعہ کیا ان کے مواد کا ایک ہی بات سمجھ آتی ہے وہ آدمی گھوم پھر کے صرف ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہے ایک چیز آزادی صرف آزادی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آزادی جو بنیادی حق ہے دنیا کے ہر قانون کی نظر میں دنیا کے ہر دستور کی نظر میں یہ حق کبھی آپ کو مل جاتا ہے جیسے آپ کو یہاں پاکستان میں ملا ہے ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے نا بغیر قربانی کے ہماری نسل کو کبھی یہ چھیننا پڑتا ہے مانگنا پڑتا ہے اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور لڑنا کیسے پڑتا ہے آپ کو ایک آواز یاد ہے میرے کانوں میں آتی ہے بار بار دروازہ کھولو دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے سنا اپنے سب نے سنا ہوگا دروازہ کھولو دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے سید علی گلانی کی ایک بزرگ اور ضعیف آواز لیکن پیغام سمجھئے کبھی چھیننا پڑتا ہے مضافروانی بن کے کبھی مانگنا پڑتا ہے کبھی پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کبھی معصوم ہاتھوں میں پتھر اٹھانے پڑتے ہیں شاید کبھی بندوق بھی چلانی پڑتی ہے حق چھیننے کے لیے حق مانگنے کے لیے سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے لیکن سب ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے محاذ پہ ابھی ایک نئی زیادتی کر رہا ہے انڈیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں انہوں نے نئی ہلکہ بندیوں کے اوپر کچھ پلاننگ کی ہے جمہور کشمیر کا جو علاقہ ہے جمہور کا وہاں پہ ہندووں کی اکثریت ہے پچپن فیصد وہاں پہ ہندو آبادی ہے وہاں دے رہے ہیں چھے نشستیں اور جو مسلم اکثریت والا وادی کا علاقہ ہے جہاں کی عبادی بھی زیادہ ہے 30% عبادی وادی کی جمہور کی نسبت زیادہ ہے وہاں دے رہے ہیں ایک نشست اضافی کہاں چھے کہاں ایک یہ ہے وہاں ہونے والا انصاف ایک اور زیادتی بہت سارے نوجوان کبھی ہم لوگ کشمیر پہ بات کرتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری غیرت ٹوکروں کے اندر جا کے نہ سوئے یہ کر سکتے ہیں جہاں جہاں موجود ہیں وہاں وہاں پہ آباد اٹھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہمت بند آ سکتے ہیں کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بات بنوانے کی پوزیشن میں آ جائیں 2019 کے بعد ہمیں موقع ملا پوری دنیا نے کبھی کشمیر کے بارے میں ایسے بات نہیں کی تھی جیسے اب بات ہو رہی ہے وہ اخبارات وہ ممالک وہ جریدے وہ میڈیا جو کبھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا تھا وہ سارے اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں لوگ لکھ رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں یہ موقع ہے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیے کوشش کیجئے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کبھی بھی کوشش کرنے والوں کو یا آزادی کے لیے لڑنے والوں کو نامراد نہیں کرتا میڈیا کی اب ایک جلغار ان کے خلاف بھی ہے ماضی میں یہ صرف ہمارے خلاف ہوتا تھا لیکن اگر یہ دو طرفہ لڑائی ہے تو ہمیں موقع ملا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھائی ہے زندگی کی شام تو کبھی بھی ہو جائے گی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ جملہ بولنے کی بچھے ایک مقصد ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو کبھی انڈیا اور پاکستان کا کوئی پنگا ہو جاتا تھا کوئی بارڈر سے خبر آتی تھی تو ہم آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ میں بڑا ہو کے فوج میں جاؤں گا یہ اگر میں بڑا ہو گیا نا تو اببو کی بندوق لے کے میں جاؤں گا بارڈر ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیریوں کے لیے اپنا وطن واپس لے لیں گے کوئی فوجی بن گیا کوئی پولیس میں چلا گیا کوئی سیرون سلویس میں چلا گیا میں صحافی بن گیا لیکن سارے اپنی اپنی جگہ زور لگاتے ہیں تھوڑے دن پہلے مجھے کچھ نوجوان ملے ایک یونیورسٹری میں یہ تھوڑا عرصہ پہلے انڈیا پاکستان کی ٹینشن تھی 2019 کے بعد انہوں نے کہا سر جنگ تو نہیں ہو جائے گی اور ان کی لہجے میں فکر تھا میں نے ان سے کہا کیوں انہوں نے کہا سر بڑا نقصان ہو جائے گا یہ غلامی سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے ملیے ہیں وہ جن کے پاس نہیں ان سے پوچھو ہمت کرنی پڑے گی جان تو کہیں بھی جا سکتی چھوٹی سی ہچکی فارغ تو کسی مقصد میں لگاؤنا اس چیز کی گارنٹی تو نہیں ہے ہم کر گیا سکتے ہیں حق کو پہچان کے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ہاتھ تھام سکتے ہیں اپنی دان اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں یہ ٹھیک یہ غلط ہے جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جیسے وہ کھڑا انتیس سال سے آپ سب کے سامنے مثال ہے انتیس سال سے کھڑا نہیں ہل رہا ان سے اس کی ہمت نہیں ٹوٹ رہی ہم کیسے ٹوٹ سکتے ہیں ایک آزاد جگہ پہ رہتے ہوئے میری ایک گزارش اور بھی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم رہا گیا ہے بات تو مجھے اور بھی کرنی تھی بڑا بھرا ہوا ہوں میں بطور کشمیری نوجوان نوجوان تو نہیں ہوں اب تو چالس کا ہو گئے ہوں لیکن بھرا ہوں بھرا ہوں بھرا ہوں بڑا انتظار کی ہے بات نہیں کتنا باقی ہے امید یہ ہے کہ اپنی زمین پہ جاؤں گا اپنے لوگوں کو ملوں گا اپنے گھر دیکھوں گا اور انشاءاللہ وہاں پہ آزادی سے سانس بھی لیں گے لیکن ایک گزارش ہے میری کہ لوگ صرف لڑنے والوں کو یاد رکھتے ہیں چاہے وہ ہارے یا جیتے پیٹ دکھانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے مثال دیتا ہوں پورس یاد ہے آپ سب کو سکندر بھی یاد ہے آج تک اس بات کی لڑائی ہے کہ جیتا کون تھا ہارا کون تھا لیکن یاد دونوں ہیں کیونکہ لڑے دونوں تھے پیٹ نہیں دکھائی دونوں لے کیونکہ دونوں لڑے تھے جو جیتا جو ہارا بحث آج بھی چل رہی ہے لیکن دونوں لوگوں کو یاد ہیں تاریخ لڑنے والوں کو یاد رکھتی ہے بلا وجہ ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کشمیر کے لیے جتنا کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے کرنا پڑے گا اور صرف ایک نعرہ جو ہم سارے کشمیری لگاتے ہیں وہ آپ سارے میرے ساتھ لگائیں گے مجھے تھوٹا سا اور اتمنان ملے گا پاکستان کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا بہت شکریہ آپ سب کا بڑی مربانی چدا کریں